خدارہ اسلام کے نام پر کبھی کوئی دکانداری مت کیجئے گا کیونکہ ہمیں بہت سارے جگہوں پر خطرات بھی ہوتے ہیں پھر بھی ہم چل کے جاتے ہیں کیونکہ یہ مولا کا نام ہے ہم مولا مولا کرنے والے ہیں ہم اسی طرح آتے رہیں گے جتنا بھی آپ عبادت بھی کرو ساتھ اور جتنا بھی سوک کر سکتے ہیں کریں اور جتنے ہی عقیدت مند ہیں میں ان کو یہی کروں گے بڑے پیار سے احتنمان سے اتمنان سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ان دینوں کو گزاریں مولا حسین نے جتنی ہمارے لئے قربانیاں دی ہم لوگ ان کے مطابق ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم ان باتوں پر عمل تو کر سکتے ہیں کلمہ کہنے والا کلمہ کو بچائے امام حسین جی کلمہ کو بچائے اور ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اسلام علیکم جی یا علی مدد آج کے دن کے حوالے سے میں کہوں گی کہ محرم کے پاک اور پاکیزہ دن ہیں یہ عزداریوں کے دن ہیں اس میں اللہ کرے کہ سب کی سلامتی ہو خیروفیت سے یہ گزرے اور جتنے بھی لوگ ہیں خدارہ اسلام کے نام پر کبھی کوئی دکانداری مت کیجئے گا کیونکہ ہمیں بہت سارے جگہوں پر خطرات بھی ہوتے ہیں پھر بھی ہم چل کے جاتے ہیں کیونکہ یہ مولا کا نام ہے ہم مولا مولا کرنے والے ہیں ہم اسی طرح آتے رہیں گے اور مولا کے ذکر میں جوہاں وہ شامل ہوتے رہیں گے اور مولا سب کی ڈیوٹیوں کو قبول کرے لبیک یا حسین اور مجلی سے ہر سال کی طرح ہم لوگ سب کٹھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بیویوں کے پرسے کے لیے آتے ہیں مولا حسین کی لنگر نیاز ہوتی ہے وہ دینیں کہ اس میں جتنا بھی آپ عبادت بھی کرو ساتھ اور جتنا بھی سوک کر سکتے ہیں کریں یہ ان دینوں کے صدقے کر کے پنجنل پاک کے صدقے کر کے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے اور شو بیس کے جتنے لوگیں شو بیس طرق کر کے یہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں محرم ایک بہت مقدس مہینہ ہے اور آپ دیکھیں سال کا جو اسکرائٹ قربانی سے شروع ہوتا ہے آخر بھی قربانی یہ قربانی مانگتا ہے دیکھیں اگر یہ لوگ قربانی نہ دیتے ہیں تو شاید آج ہم لوگ بھی نہ ہوتے ہیں اسلام زندہ ہی نہ ہوتا ہے قربانی محرم کا دوسرا نام قربانی ہے اسلام علیکم جی سب سے پہلے ناظرین کو اور سب کو میرا بہت بہت سلام اور ان دنوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی یہ خود ہی بیان کرتے ہیں اپنی داستان جس کے لیے ہم لوگ خود کٹھے ہوتے ہیں اور بڑی ہی عقیدت سے ان دنوں کو منایا جاتا ہے مطلب اس سوک کو اور جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے ہی عقیدت مند ہیں میں ان کو یہی کروں گے بڑے پیار سے اتنمان سے اتمنان سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ان دنوں کو گزاریں اور یہ گھرانا ایسا ہے کہ یہ کسی کو خالی ہاتھوں بھیجتا نہیں ہم چھولیاں بھر کے ہر سال جاتے ہیں خالی چھولی لے کے آتے ہیں اور ہم دلیلہ بھر کے جاتے ہیں تو بس انہی کے گھرانے کا صدقہ ہے سب کچھ بس کی اپنی مسومہ چودری اور آج ہم میڈم آفرین کے گھر کھڑے ہیں انہوں نے اپنے گھر مجلس رکھی ہوئی تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے موکہ ملہ ان کے گھر آنے کا مجلس میں شامل ہونے کا کچھ مولا حسین کے بارے میں باتیں سننے کا اور کچھ سنانے کا اور ان کے بارے میں میں یہ کہوں گے کہ مولا حسین نے جتنی ہمارے لئے قربانیہ دی ہم لوگ ان کے مطابق ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم ان باتوں پر عمل تو کر سکتے ہیں ہم اس زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اپنے گھر محفیلے کروانے چاہیے آج ہمارے مسلمانوں کے لئے تو نیا سال شروع ہو گیا ہے لیکن یہ سال جو ہے ہمارے ہمیں حسین سے بڑھ کے دھنا کیونکہ اسی سال میں اسٹارٹی میں غم حسین کا غم ہے ہمارے دلوں میں آل محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں تو ان کے صدقے اللہ پاک سب کو ہمیں حسین کے علاوہ کوئی خام نہ دے آپ کو بھی ہمیں بھی کوئی بھی جو مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا کلمہ کہنے والا کلمہ کو بچائے ہیں امام حسین کے کلمہ کو بچائے ہیں اور ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اللہ پاک ہمیں حضور پاک کے صدقے آج ہم موکر ہیں ان کے تو مجلس پہ آئے ہیں آفرین کے گھر میں بڑی مجلس ہے وہ بڑے اچھے ذکر کر دی ہے بڑا اچھے پیار شکلوس ہے مجلس ہم سب کو بلاتی ہے اور ہم تو غلام ہیں گرانے کے ضرور ڈیوٹی دینے کے لیے آتے ہیں تو اب بھی ہمیں یاد رکھیں دعاوں میں